اسلام علیکم ایم شمیم غوری ویلکم ٹو غوری کچن غوری کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے نان آلو کے نان بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینس کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہیں یہ ہے میدہ آدھا کلو ہے یہ دودھ ہے ایک گلاس چینی جائے گی اس میں ون ٹیبلی سوڈا ہے ہاف ٹیبلی سپون نمک ہے ہاف ٹیبلی سپون ایسٹ ہاف ٹیبلی سپون تیل فور ٹیبلی سپون دہی تھری ٹیبلی سپون یہ تمام چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی تو یہ بنیں گے آلو کے نان کا بنانے کا آلو کے نان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی دو تیار کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم ایک ون ٹیبلی سپون شگر ہاف ٹیبلی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹیبلی سپون نمک ایسٹ ہاف ٹیبلی سپون تھری ٹیبلی سپون دہی یہ تیل ایڈ ہوگا اس میں جو کہ تھری ٹیبلی سپون ہے پھر اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے ایسے کر کے اس کو مکس کریں تمام میں مکس ہو جانی چاہیے اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ یہ ہم نے دیکھیں تیار کر لیا ہے اس کا میدے کا آمیزہ یہ اس طرح سے اس کو تیار کر لیں بلکل اور اسے دو گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیں اس طرح سے اس کے پر یہ تیل لگائیں اس کو دو گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھنا ہے دان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اسٹفنگ تیار کریں گے اس کے لیے یہ تین چمچ تیل ہے اس میں ایڈ ہوگا زیرا آدھا چمچ زیرا ڈالیں کورتا ساتھ رون کر لیں پیاز لہسن یہ ایک چھوٹی پیاز ہے جسے میں نے کترا ہے اور یہ لہسن ہے چار لہسن کے جوے ان کے جوے میں نے کتریا ہے اور پیاز کو چوک کیا ہوا ہے اس میں ہری مرچے یہ ہے دھنیا کٹاوہ اور زیرا ون ٹیبل اسپون دھنیا ہے ہاف ٹیبل اسپون سیرا جنہیں میں نے بھون کر کھوٹ لیا ہے ہلتی پاوڈر ہاف ٹیسپون سرک نرچ پاوڈر سرک نرچ پاوڈر ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون اور پیاز دھنیا ہے اس میں ڈالیں گے آلو جو کے آدھا کلو ہیں ان کو بھی اعبال کر اس طرح سے توڑ لیا ہے آلو کو اس میں میش کر دیں آلو اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جانے چاہیے آلو اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جانے چاہیے دھنیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو بد کر دیں اسیے سٹفنگ تیار ہو چکی ہے سٹفنگ ہم نے تیار کی تھی آلو کے نان بنانے کے لئے لیمنیڈ ہوگا چاٹ مسالہ اس طرح سے اس کو مکس کر لیں یہ سٹفنگ بلکل تیار ہے ابھی ہم نے اس ڈو کو دو گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا کہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر کمیر مکس ہو جائے آپ دیکھیں اس میں کمیر بلکل میلٹ ہو چکا ہے اور یہ پھول چکی ہے اس طرح سے یہ بلکل اس کے اندر ہوا بھر چکی ہے اب یہ تیار ہے بلکل آلو کے نان بنانے کے لئے اب اس کی تھوڑی سی اس طرح سے اس کو ختم کریں جو اس کے اندر یہ ہوا ہے پھر یہ ڈو بلکل تیار ہو جاتی ہے اس ڈو میں جو ہوا ہے اس کو اس طرح سے ختم کر لیں اس ڈو میں جو ہوا ہے اس کو اس طرح سے ختم کر لیں اس طرح سے اس طرح سے پھر یہ جو ڈو ہم نے تیار کی ہے اس میں نشان لگا لیں کہ اس میں سے ہمیں کتنے نان بنانے ہیں اس میں چار نان بنیں گے ان کو ہم کٹ لیں گے اس طرح سے انہیں کٹ کر ان کے علیدہ علیدہ پیڑے بنا لیں گے اس طرح سے بے لیں اس طرح سے بے لیں اس سائیڈوں سے پتلا ہو اور بیچ سے موٹا اس طرح سے بے لیں اس کو اس کی سائیڈ پتلی کریں اس کی سائیڈ پتلی کریں اب ہم اس میں ڈالیں گے اس ٹفیں جو ہم نے تیار کی ہے اب ہم ڈالیں گے اب ہم اس کے سال اس کے سال وہاں جو جائعا اس کے سال اسے 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 بیچوں اسے پتلی کریں اس طرح سے اس کو بیلیں اگر آپ اس کو پتلا بیلنا چاہتے ہیں تو پتلا بیلیں اگر موٹا رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک موٹا رکھیں بلکل نان کی شیف میں یہ آجائے گا پھر آخری میں اس کے اوپر یہ دو انڈوں کی زردی ہے یہ اس طرح اس کے اوپر ایٹ کرنی ہے سارے نان اسی طرح سے تیار کریں زردی لگانے کے بعد اس کے اندر تھوڑے سے تل اس طرح سے لگائیں گے یہ بلکل بزار کے نان کی طرح سے محسوس ہوگا اس طرح سے تل لگائیں کھونے سی کلونجی آلو کے نان بنانے کیلئے سب سے پہلے ہوا گرم کریں گے اور اس کے اوپر ہم یہ ڈالیں گے نان اب یہ اس طرح سے ڈل چکا ہے سلو فلم پہ بلکل اس کو رکھیں فلم بلکل سلو ہونا چاہیے نیچے سے یہ دیکھیں بلکل سک چکا ہے اب ہم اس کو پلٹ رہے ہیں اب اس کو بلکل اسی طریقے سے رکھا رہے ہیں بلکل سلو فلم پہ پانچ منٹ تک بلکل نان کو ہم نے پلٹا تھا اب ہم دوبارہ پلٹ رہے ہیں چونکہ یہ بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے پیچھے سے بھی یہ بلکل سک چکا ہے یہاں سے بھی سک چکا ہے یہ نان دیکھیں بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا یہ بٹر لگا دیں اس طرح سے یہ بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو ضرور ٹرائے کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگائیں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس